بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے، پھول، رنگ اور خوشبو ہم اپنی چینل سیماب میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں عزیز ساتھیو آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے قویس کا ایک بہترین سلسلہ جو آپ کے علم کے خزانے میں قیمتی موتیوں کا اضافہ کرے گا سوال کے بعد آپ کو سوچنے کے لئے پانچ سیکنڈ کی محلت دی جائے گی اور پھر اس کے جواب آپ کے سامنے رکھا جائے گا سوال نمبر ایک غزوہ احضاب میں کس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خندق کھوٹ کر لڑنے کا مشورہ دیا تھا اس سوال کے جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق ایران سے تھا وہ خندق کی طریقے جنگ سے واقف تھے ان کے مشورے سے مدینہ کے شمال اور مغرب کی جانب تقریباً ساڑھے تین میل لمبی پندرہ فٹ چوڑی اور پندرہ فٹ گہری خندق شب و روز محنت کے بعد بیس دن میں کھو دی گئی تھی سوال نمبر دو سب سے پہلا مینار کس تاریخی مسجد میں تعمیر ہوا اس کا جواب ہے جامعہ بسرہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد میں زیاد بن ابی سفیان نے جامعہ بسرہ کی اثر نو تعمیر کی یہ تعمیر 668 ایسوی سے 672 ایسوی کے دوران ہوئی اس کی دیواریں پختہ ہیٹوں سے بنائی گئی چھتے ساج کی لکڑی سے تیار ہوئی اور ستون احواز کے پتھروں سے بنے اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ اس مسجد میں مینار تعمیر ہوا یہ امارت بڑی مضبوط اور امدہ تھی سوال نمبر تین پہاڑ کی اس چوٹی کا نام بتائیں جہاں سے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ میراج کو آسمان کی طرف روانہ ہوئے اس کا جواب ہے سخرہ کی چوٹی سخرہ پہاڑ کی وہ چوٹی ہے جہاں سے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ میراج کو آسمان کی طرف روانہ ہوئے اس تاریخی مقام پر عبد الملک نے کپت سخرہ نامی گمبت تعمیر کرایا اس تعمیر میں کچھ خام مواد اور قیمتی پتھر پرانے کھنڈراز سے بھی حاصل کیے گئے یہ امارت ساری قدیم امارتوں میں اپنے انداز اور حسن و رانائی میں نرالی تھی اور آج بھی امی شکو کی انمٹیادگار ہے سوال نمبر چار بن چکی تھی مگر اس کے رسم الخط میں بعض ایسی خامیہ تھی جن کی وجہ سے غیر اقوام کو بڑی دکت پیش آتی تھی حجاج نے اس مشکل کو رفع کیا اس نے عربی زبان کی مشابہ حروف مثلاً بے، تے، سے وغیرہ پر نکتے لگوائے تاکہ ان میں امتیاز کیا جا سکے عجمیوں کی مزید سہولت کے لیے اس نے حروف پر آراب یعنی زبر، زیر پیش لگانے کا طریقہ بھی رائش کیا اس سے لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے میں بھی بڑی سہولت ہو گئی سوال نمبر پانچ کس صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستجابت دعوات بننے کی دعا دی تھی جواب ہے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ اہت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن کر سعید بن عبی وقاس سامنے آئے اس موقع پر جب قریش ہر طرف سے ذات اقدس پر حملہ آور ہوئے اور پتھروں تیر برسانے لگے تو ایک طرف حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال لے کر کھڑے ہو گئے اور تیروں اور پتھروں کی بچھار کچھ ڈھال پر اور کچھ اپنی جسم پر روک لیتے تو دوسری طرف حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تیروں سے دشمن کی یلغار کو روکے ہوئے تھے اچانک لشکرِ کفار سے عرب کا ایک ماہر تیر انداز مالک بن زبیر سامنے آیا مگر ابھی اس کا تیر کمان سے نہیں نکلا تھا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیر اس کی آنکھ سے گزر کر سر چیرتہ ہوا پار نکل گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سعید جب کوئی دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کر یہ دعا منظور ہوئی اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوان بن گئے عزیز ساتھیوں معلومات کے اس خزانے کو حاصل کرنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل سیم آپ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیک آن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ساتھ کی ہماری انسٹیگرام اور فیس بک پیچ کو بھی لائک شیئر کریں شکریہ